تو چار چمچ اس میں ڈالا ہے براؤن ونیر اور کرٹ کا پیسٹ جو آپ نے سیکھا ابھی اس کے بعد اس میں یہ ڈال رہے ہیں بریانی مسالہ یہ کتنا ہوگا بیا اب یہ دیکھ لو اب دم میں لگا رہے ہیں یہ میدہ یوز کر رہے ہیں گھر میں آپ آٹا بھی یوز کر سکتے ہو تو یہ دیکھو یہ ہماری ویج بریانی ہے اچھے سے اس کو پہلے ملا لیتے ہیں اس کے بعد اس کا کلر دیکھیں گے کیسا آ رہا ہے پہلے ان کو ملانے دیتے ہیں اچھے سے میں آپ کو لوکیشن بتا دیتا ہوں میں کہاں آ رکھا ہوں بریانی برینج میں جو کی ہے دوار کا سیکٹر ساتھ رامپال چوک میں تو چلیے اندر چلتے ہیں ان کا ڈائنن دیکھتے ہیں ان کا menu دیکھتے ہیں کیا کہ ان کے پاس آئٹم ہے اور اس کے بعد سیدھا kitchen میں چلیں گے اور دیکھیں گے recipe کیسے بنتی ہے تو بھائی میں اندر آ چکا ہوں ان کے restaurant میں اور یہاں پہ دکھا دیتا ہوں ان کا dining area کافی decent سا space ہے جہاں پہ انہوں نے اپنا sitting arrangement کرا ہوا ہے یہ یہاں پہ counter ہے اور counter کے ٹھیک پیچھے ان کا kitchen ہے تو kitchen میں جانے سے پہلے ایک بار menu دیکھ لیتا ہے کی menu میں ان کے پاس اور کیا کیا item ہے تو بھائی یہ دیکھو یہ ان کا menu ہے بریانی برینج کا اور menu میں آپ کو اس لئے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ comment کر سکو کہ آپ کو کس کی recipe چیئے next video میں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کیا کیا item ان کے پاس ہے اور price بھی دیکھ سکتے ہو پیچھے بھی ہے پیچھے chinese item ہے ان کے تندور ہیں تھالی ہے تو یہ سارے item ان کے پاس ہے comment کر کے بتانا آپ کو کس کی recipe چاہیے تو بھائی ویج بریانی کے لئے ہمیں جن مسالوں کی ضرورت ہوگی پہلے وہ چیز دیکھ لیتے ہیں کیا کیا ہمیں چاہیے ہوگا سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا یہ بریانی مسالہ اس کے بعد جنجا garlic paste یہ ابھی میں بتاؤں گا آپ کو کیسے بناتے ہیں اس کو اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگا اس کے بعد یہ آپ کا ہو گیا brown onion اور curd کا paste یہ بھی آپ کو بتاؤں گا ابھی کیسے بناتے ہیں اور پھر ساتھ میں یہ ہو گیا دودھ تو یہ مسالے ہمیں چاہیے ہوں گے ویج بریانی بنانے کے لئے اور ویجیز کیا کیا چاہیے ہوں گی بھی ہے کیا کیا ویجیز اس میں جائیں گی تو بھائی یہاں پہ انہوں نے لے رکھا ہے جو یہ ویج بریانی بنانے والے ویجیز اس کی دکھا دیتا ہوں آپ کو ایک بار یہ ہے وینس اور گاجر ساتھ میں مٹر ہے پنیر ہے تو جو ویجیز ہیں یہ ہارپ وائل ہو رکھی ہیں ہارپ دن ہے نا بھئی ہے ہاں یہ ہارپ وائل ہو رکھی ہیں اور گھر میں آپ کو اگر اس میں کچھ add کرنا ہے جیسے گو بھی ہو گئی شملا مرچ ہو گئی یا آلو ہو گیا کچھ چیز آپ کو add کرنی ہے تو وہ آپ add کر سکتے ہو لیکن یہاں پہ ان سبجیوں کا بنے گا ویج بریانی تو چلیے دیکھتے ہیں نیکس ٹیپ کیا ہونے والا ہے کیسے شروعات کریں گے اپنی ویج بریانی بنانے کی تو یہ سٹارٹ ہو رہا ہے جنجا گالک پیسٹ بننا بریانی مسالہ کے لیے یہاں پہ بریانے تیل لیا ہے ایک کرچی اور دوسرے طرف دیکھ لو اپنا بن رہا ہے کڑائی چکن اگر اس کی ریسیپی چیئے تو بتانا کمنٹ کرو جلدی سے اس کی ریسیپی بھی لے کر آئیں گے فلال یہ دیکھ لیتے ہیں جنجا گالک پیسٹ بریانی کا مسالہ بنتا کیسے ہے تو یہ ایک کرچی انہوں نے لیا ہے بھر یہ ایک کس کا پیسٹ ہے یہ جنجا گالک دونوں ہے اس میں تو ڈیڑھ کرچی انہوں نے جنجا گالک کا پیسٹ لیا ہے اس میں کچھ ہی ایڈ کریں گے تو وہ بتاؤں گا میں آپ کو تو اس کو براؤن ہونے تک پکانا ہے اس کے بعد اس میں جو بھی مسالے ڈالیں گے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو بھائی یہ دیکھو یہاں پہ براؤن ہو ہو چکا ہے اپنا جنجا گالک کا پیسٹ اس میں بھی ڈال رہے ہیں نمک لال مرچ اور یہ کیا بھی یہ جیرہ پاؤوڈر ہے اور یہ دنیا اور یہ یہ گرم مسالہ یہ کیا تھا بھی یہ کیچن کینگ مسالہ تھا ان کا اور جو مرچ آپ نے دیکھی تھی وہ دے کی مرچ تھی تو اب اسے اچھے سے ملا رہے ہیں اب کتنی دیر پکائیں گے بھی اسے اور گرڈ ہے تو یہ دیکھیں اس کو اچھے سے ملانے کے بعد اس میں تھوڑی سی دہی ایڈ کریں گے دہی کی کونٹیٹی دیکھ لیتے ہیں کتنی ایڈ کریں گے یہ دہی اور یہ جو یہ اب اس میں دہی ملا رہے ہیں تو تین چمچ انہوں نے اس میں دہی ڈالی ہے اور آپ کو یہ جنجا گالک کا پیسٹ دکھا دیتا ہوں جو آپ کو جنجا گالک کا پیسٹ لینا ہے تو دونوں کو equal کونٹیٹی میں لینا ہے آدھا جنجا آدھا گالک تو یہ بنیوں نے یہاں پہ یہ بنا دیا ہے اور یہ ریڈی ہو چکا ہے بھئے تو چلیے اپنا جنجا گالک کا پیسٹ ریڈی ہو چکا ہے بلکل ویسے ہی ریڈی ہوئا ہے جیسا ہم نے آپ کو دیکھایا تھا کٹوری میں رکھا ہوا تھا تو جنجا گالک کا پیسٹ دیکھ لیا کیسے بنتا ہے اب اس کا دیکھ لیتے ہیں فرائیڈ انیون اور کرٹ کا پیسٹ دیکھ لیتے ہیں کیسے بنتا ہے تو یہاں پہ انہوں نے دھائی لے رکھی ایک کٹوری جس کو انہوں نے اچھے سے پیٹا ہے اس کے بعد کیا کریں گے بھی ہے اس میں تو فرائیڈ انیون ڈالیں گے اس میں یہ یہ آپ کو مارکٹ سے بھی مل جائیں گے اور آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں ان کو یہ انہوں نے ایک بڑی مٹھی ڈالا ہے اس میں فرائیڈ انیون اس کے بعد اسے ملائیں گے بھی ہے اور کیا اس میں اور کچھ ڈالے گا تو اس کو اچھے سے ملانا ہے اور آپ کا فرائیڈ انیون اور کرڈ کا جو مسالہ تھا تیار ہو جائے گا تو جو انہوں نے کھرڈ لیتی پیٹی بھی اس میں انہوں نے ڈالی ایک بڑی مچھی پرائیڈ انیون اور اب کیا ڈالیں گے بھی ہے اس میں لونگ ڈال رہے ہیں اس میں چار سے پانچ پیس انہوں نے اس میں لونگ ڈالی ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سارا یوز نہیں ہونے والا ایک لیٹ بریانی بنانے کے لیے اس میں سے تھوڑا سا یوز ہوگا وہ میں اس میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس میں سے کتنا یوز کرنا ہے تو آپ اس کو ایسے فیٹ تے رہو گے تو یہ اس کا کلر اپنے آپ ہی ڈار کو جائے گا بعد میں ایسا والا تو یہ سارے مسالے ہمیں چیئے ہوں گے بریانی بنانے کے لیے تو چلیے شروع کرتے ہیں اب اپنا بریانی بنانا تو پہلے یہ ہانڈی میں نیچے لگا رہے ہیں تھوڑا سا گھی تاکہ مسالہ اور چامل نیچے چپکے نا اس کے بعد بھی ہے اس کے بعد بھی ہے جنجر گالک پیسٹ اس کے بعد یہ ڈال رہے ہیں اس میں جنجر گالک پیسٹ جو کہ آپ نے ابھی دیکھا کیسے بناتے ہیں دو اسپون بھی ہے دو اسپون جنجر گالک پیسٹ یہ براؤن ونیر اور ہینگ کرٹ کا پیسٹ ہے تو چار چمچ اس میں ڈال ہے براؤن ونیر اور کرٹ کا پیسٹ جو آپ نے سیکھا ابھی اس کے بعد اس میں یہ ڈال رہے ہیں بریانی مسالہ یہ کتنا ہوگا بھی ہے دو چمچ انہوں نے ڈال ہے بریانی مسالہ اور چار چمچ اس میں یہ ڈال رہے ہیں ملک لیکن چمچ آپ دیکھ لو بھائی چار کا سائز آپ گھر میں دیکھ لینا اپنے حساب سے تھوڑا سا بڑا زیادہ ڈالنا دودھ اور اب اس میں ڈال رہے ہیں ویجیز تو یہاں پہ بیانے اس میں ویجیز ڈال لیے ہیں مٹر ڈال دیئے ہیں پنی ڈال دیا بینس ڈال لیے اور گاجہ ڈال لیے ہیں اب اچھے سے ملا رہے ہیں اس کو اور یہ دو لگوں کے حساب سے بن رہے ہیں تو اگر آپ گھر میں بناو گے تو مسالہ اس حساب سے کیلکولیٹ کر لینا تو یہ اچھا سے ملا دیا انہوں نے اس کے بعد بھی ہے رائز ڈال لیں گے تو بھائی اب اس میں یہ رائز ڈال رہے ہیں اور رائز جو یہ ہے 70% ڈن ہے آپ پورا مت پکانا 70% ڈن ہی رکھنا اس کو کیونکہ جو باقی کا 30% ہے وہ دم میں پکے گا اب اوپر سے بھی ہے کیا ڈالیں گے اوپر سے انہوں نے ڈال دیا دھنیا اور یہ اوپر سے ڈال رہے ہیں گھی دو چمچ بھی ہے دو چمچ انہوں نے ڈالائی گھی اور اب تھوڑا سا پانی لگا رہے ہیں اوپر سے یہ پانی چھڑک دیا انہوں نے اوپر سے تھوڑا اور اب یہ ڈال رہے ہیں کیسر کا ایسنس اب یہ دیکھ لو آپ دم میں لگا رہے ہیں یہ میدہ یوز کر رہے ہیں گھر میں آپ آٹا بھی یوز کر سکتے ہو لیکن یہ چیز دھیان میں رکھنا کی وہ ٹائٹ ہونا چاہیے کہیں سے اس کا جو اسٹیم ہو وہ کہیں سے لیک نہیں کرنا چاہیے تو اب یہ اس کی لیڈ لگا رہے ہیں اور اچھے سے اس کو بند کر دیا تاکہ کہیں سے بھی اس کی اسٹیم بھار نہ نکلے اور اوپر سے بھی بند کر دیا ہے یہ دیکھ لو اب یہ دم میں لگانے کے لیے ریڈی ہے لیکن پھر بھی ایک بار آپ کو دکھا دیتا ہوں میں چاروں طرف سے کی بلکل ایک دم اچھے سے بند کر رکھا ہے آپ بھی گھر میں ایسی بند کرنا کیونکہ اس کی اسٹیم کہیں سے بھار نہ ہی نکلنی چاہیے اور اوپر سے یہ اسٹیمپ لگا رہے ہیں کہ یہ کونسی والی بریانی ہے یہ انہوں نے یہاں پہ لگا دیئے استیمپ یہ دیکھو کہ یہ یہ ویچ بریانی ہے تو چلی ہوں بھی اسے دم میں لگاتے ہیں یہ دیکھو یہاں پہ دم میں لگا دیئے ہیں ہم نے اپنی ویچ بریانی آپ کو دھیمیاں آج میں پکانا ہے 15 منٹ تک بھی آ 15 منٹ تک اس کو دھیمیاں آج میں پکنے دیتے ہیں پکنے کے بعد دیکھیں گے اشکال کیسی ہے دکھنے میں اور کھانے میں تیسٹ کیسے اے اس کا اور ایک بریانی تو بیج بریانی کھول کے دیکھتے ہیں یہ دیکھو ارام سے بھیا بھیا تھوڑے گسے میں لگ رہے ہیں بار بار فلارم بھیا گھوم ہے تو یہ دیکھو یہ ہماری بیج بریانی ہے اچھے سے اس کو پہلے ملا لیتے ہیں اس کے بعد اس کا کلر دیکھیں گے کیسا آ رہا ہے پہلے ان کو ملانے دیتے ہیں اچھے سے تو بھائی کھانے میں ٹیسٹ ایک دم نمبر ون ہے آپ نے پہلے ویڈیو دیکھی ہوگی میں چکن بریانی اور ایک بریانی یہاں سے آلریڈی کھا چکا ہوں اور نیکس ٹیم میں یہاں پہ آنگا تو میں ان کی مٹن بریانی ٹرائے کرنے والا ہوں بریانی کے بھی کافی option ہے ان کے پاس بٹر چکن بریانی بھی ہے بٹر چکن بریانی بھی ہے کافی طرح کی برائیٹی ہے ان کے پاس بریانی میں بھی تو فیلال یہ آپ کی ویڈی بریانی ہے یہ دیکھ لو شکل دیکھ لو اس کی اور آپ کو ایک بات بتائیتا ہوں ان کی خود کی ڈیلیوری بھی ہے جو کی پانچ کلومیٹر تک ہے اور سوئیگز امیٹو میں بھی اویلیول ہے وہاں سے بھی آپ آرڈر کر سکتے ہو دیکھنے میں کافی اچھی لگ رہی ہے پانیر کے پیسے وغیرہ آپ کو دیکھنے رہوں گے ویڈیو میں کیونکہ وہ نیچے دبے میں ہے تو اگر آپ یہاں پہ آتے دو 20% آپ کو فلیٹ ڈسکاؤنٹ ملے گا اور بائین ام پوڈی کا نام لیتے ہوگی بائین ام پوڈی کی ویڈیو دیکھ رہا ہے تو 5% آپ کو ایکسٹر ڈسکاؤنٹ ملے گا تو یہ تھی بھی آج کی ویڈیو اگر اور بھی کچھ آپ کو چاہیے ریسیپی تو آپ کو ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں thank you so much